اسلام علیکم کلاس I am your computer teacher محمد وقاص اختر جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے بیٹا کہ ہمارا جو کورس ہے وہ ہمارے پاس جو پریویس تھا لین، مین اور وین تک ہم لوگوں نے کلاس کے اندر کور کر لیا تھا آج ان کی میں نے ٹیسٹ بھی لیے ہیں اور ماشاءاللہ سے کچھ بچوں کو ریسپونس بھی اچھا ہے بٹ جو بچے ریسپونس نہیں کر رہے گروپ میں تو وہ بیٹا کویسٹ ہے ان سے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور کیا کریں بٹا اپنا کام کریں ٹائم پر اپنے آپ کو بیزی رکھیں ورنہ اس طرح ہے کہ اگر آپ لوگ اسی طرح روٹین بنی رہے ہیں اگر جو بچے ریسپونس نہیں کر رہے تو وہ بڑے ہامفول ہوں گے آپ کے لیے مطلب آپ کے فیچر کے لیے بڑے ہامفول ہوگا یہ چیز کیونکہ آپ فارق رہیں گے آپ کی حیمیٹ جو ہوگی پڑھنے کی وہ ختم ہو جائے گی پھر یہ پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں سو خیر یہاں سے بھی اگر آپ لوگ مطلب اس کو پک کرنا شروع کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ لوگ اپنا جو اس لیے بس ہے وہ کبر کر سکتے ہیں سو کرنا یہ ہے آپ لوگوں نہیں کہ میں آپ کو یہاں سے ٹاپک پڑھا ہوں گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسے لرن کرنا ہے اپنے رف ریجسٹرز پر رائٹ کرنا ہے اور لرن کر کے اچھی طرح پھر اسے رائٹ کرنا ہے پھر اگر مسٹیکس ہوں تو پھر انہیں اگین سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیٹا ریجسٹر کے اوپر رائٹ کریں اپنے آپ کو چیک ان بیلنس کریں اپنے کوئی براؤدر ہیں بڑے سسٹر ہیں یا کوئی آپ کی مدر ہیں یا فادر جو آپ کو گھر میں ڈیل کر سکتے ہیں ان کو چیک کروائیں ان سے چیک کریں اور پھر آفٹر کنفرمیشن آف یور ٹاپک مطلب اور پھر آپ مجھے کیا کریں اس کو سنیپ لے کے آپ مجھے پرسنی کیا کریں ان بوکس کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کے ریمارکس دے سکوں اور تاکہ آپ لوگ کوئی مستیکس فردر رہ جائیں تو ان کو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں ان کیس اگر کسی بچے کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آتا یا کوئی بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے تو دیفنیٹلی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ٹاپک ہمارے پاس ہے بیٹا کمیونکیشن ڈیوائیسز 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 کا that is in device that receives the signals in the form of digital and convert it into analog اور analog کے بات کا کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو analog اگر receive ہوں گے تو اس کو digital میں convert کریں گے اگر digital receive کریں گے تو اس کو کس میں convert کر دے گی analog میں اگر ہم اس کو proper readout کریں a dial-up modem modulator اور demodulator modulator ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں ہم لوگ digital signals کو analog میں convert کرتے ہیں تو اسے modulator modulator کہتے ہیں اور اگر ہم demodulator کی بات کریں تو بیٹا اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ analog سے digital جب conversion ہوتی ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں بیٹا demodulator رکھتے ہیں کیا is a communication device it is used to connect to the internet جو بیٹا جو کہ internet پر connect کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے and exchange information جس کے ذریعے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں information کو exchange کر سکتے ہیں and send and receive data from one computer to another اگر ہم بات کریں exchange information جیسے آپ لوگ ایک دوسری کو ویڈیوز send کرتے ہیں کوئی clip send کرتے ہیں کوئی data documents send کرتے ہیں کوئی بھی چیز definitely آپ information exchange کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کس کے ذریعے possible ہوتا ہے وہ with the help of more time possible ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ data send بھی کر سکتے ہیں receive بھی کر سکتے ہیں messages وغیرہ جیسے آپ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے it translate computer information جو computer کی information ہوں گی into a form that can be transmitted our telephone line اچھا ہمیں پتے ہیں کہ computer system میں جو ہمارا data store ہوتا ہے وہ as in digital form store ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس modem کے ذریعے اس data کو ہم لوگ کس میں convert کریں گے بیٹا analog signals میں convert کریں تاکہ ہماری جو telephone line ہے wireless ہے یا wired ہے ٹھیک ہے physical یا مطلب جو wireless media جو دونوں میں سے جو بھی ہے اس سے پاس کر سکے اور definitely as we know کہ ہمارا جو telephone lines ہیں ان پہ جو data travel ہوتا ہے وہ analog system کی طور پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی بات کریں یہ سامنے آپ کے پاس جو diagram بنی ہوئی ہے یہاں پر ایک system ہے یہ computer system ہے دیکھو اس کے ساتھ بھی ایک modem رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ computer system ہے اور یہ اس کے ساتھ بھی ایک modem یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اگر ہم ان کے بات کریں تو یہ modem کیوں ہوتی ہیں آپ کے پاس اس لیے جیسے ہم اگر پیٹسے سے correction لگواتے ہیں تو وہ ایک modem بھی ساتھ رکھتے ہیں basically ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری main wires ہیں اس میں جو signals ہوتے ہیں وہ کس form میں ہوتے ہیں in the form of analog signals جو main signals ہوں گے وہ کس میں ہوں گے analog میں for conversion of signals into digital then we use modem اور اگر ہم دوبارہ سے convert کرنا چاہتے ہیں wire پر لانے کے لیے then ہم لوگ کیا استعمال کریں گے بیٹا definitely modem کا use کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کے پاس یہ signals جو نظر آ رہے ہیں یہ کس میں analog ہے اگر ہم ان کی بات کریں جو آپ کے پاس boxes کی form بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کہا up and down proper آپ کے پاس یہ کہا ہے digital ہے اور یہ جو continuous signals جو آ رہے ہیں یہ کون سے ہیں بیٹا آپ کے پاس analog signals ہے ٹھیک ہے اگر ہم فردر دیکھیں یہ آپ کے پاس دو آپ کے پاس modems ہیں ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس یہ کونسی ہے جو ہم لوگ مطلب external modem بھی کہتے ہیں اور یہ internal modem دو آپ کے پاس modems ہیں a modem can be located inside or outside the computer inside modem that is an internal and outside modem that is an external modem so in computer information is stored digitally as we know میں نے با کو پہلے بار پتایا ہے کہ computer system میں جو information ہوتی ہے وہ کس طرح store ہوتی ہے بیٹا آپ کے پاس digitally various information transmitted our telephone line is in the form of analog signals definitely we have to remember that کہ ہمارے پاس جو computer system information store ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے بیٹا as in digital form اگر ہم بات کریں بیٹا جو telephone lines اس میں کیا ہوگا analog forms so پھر یہاں پر کہیں بیٹا modem converts digital signals to analog signals that is called modulation میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا and then analog signals to digital signals is called demodulation ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں بیٹا network interface card network interface card کیا ہوگا آپ کے پاس بیٹا NIC network interface card is an expansion card that enables an computer to connect to a network جس کے ذری ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بیٹا اس قابل ہو جائے ہمارا computer اس قابل ہو جائے جس سے کیا کر سکیں ہم network میں connect ہو سکیں بیسکلی NIC اگر ہم بات کریں یہ word ہم نے پہلے بھی سنا ہو ہے جس طرح CNEC جو ہم ہمارا ہوتا ہے national identification card یہ بلکل اسی طرح ہے یہ ہمیں different ہوگا ٹھیک ہے مطلب separately differentiate کرنے کے لئے ہم لوگ جو استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا NIC without NIC we cannot use any type of internet in our computer system ٹھیک ہے so then آپ کے پاس each NIC has a unique serial number یہ line آپ کو NIC concept clear کر دے ki اس میں وہ کہہ رہا ہے each NIC جو ہے آپ کے پاس network interface card ہے اس کا serial number ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا different اگر آپ 5 computer 10 purchase کریں ہر ایک اگر آپ serial number check کریں گے تو وہ کیا ہوگا ایک دوسرے سے different ہوگا ٹھیک ہے network آپ کے پاس serial number ہوگا وہ سب سے different ہوگا this number is used to identify the computer on the network i think that line should be clear to you all so a network interface card must be installed in each computer on network اور جو network interface card ہوگا وہ کیا ہوگا network کے اوپر ہر ایک computer کے اندر install ہوگا تو ہمارے computer کی working ہے وہ properly ہو سکے گی otherwise we cannot آپ کی پاس communication devices کا میں نے آپ کو brief introduction سے دیا ہے brief بھی نہیں کہیں detail میں کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھا سکھوں تاکہ آپ لوگ گھر میں کچھ لرن کرتے رہیں ہمارا course coverage ہوتی رہے آپ لوگ نئی چیزیں لرن کرتے رہیں ہم یہ chapter ختم کرنے کے بعد چیزیں مطلب جو knowledge کی طور پر ہیں جو آپ لوگ گھر میں بیٹھ کی enjoy بھی کریں کچھ ایسا بھی learn کرنے گی انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ ms excel یا کچھ ایسے sheets وغیرہ بنائے کچھ بھی تو اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہاں سے join کرنا ہے جتنے بھی class کے students ہیں 8 white کے 8 blue کے ٹھیک ہے آپ لوگ سارے اس امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے اس کو اچھی طرح سنیں گے اس کے بعد اس یاد کرنے کے بعد مجھے آپ لوگ اس کی snap send کریں گے اگر بات کریں میں اس کو تھوڑی سی ہائیلائشن کی اگر بات کرو ہائیلائٹ اتنا important نہیں ہوتا بٹ آپ کیسے لکھیں گے یہاں question آئے گا what are the communication devices you have to write and there are two types of communication devices dial-up modem and network interface card اگر ہم اس کے بات کریں dial-up modem آپ start سے لے کر یہاں telephone lines تک write کریں اور اس کے بعد یہاں پر آپ ایک تھوڑی سی line یہ add کر دیں modem converts digital signal to analog signals and analog to digital signals called demodulation یہاں تک آپ پاس یہ line اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ add کر لیں اور ہم بات کریں nic ہے اگر آپ start سے لے کر یہاں تک لکھ دیں گے یہ پیس آپ کے پاس 4 5 lines بن کریں network تک تو i think that would be enough for our papers so definitely i hope so کہ آپ لوگ اس پر response اچھا کریں گے so آپ لوگ اس کو learn کیجئے گا اور مجھے اپنا feedback دیجئے گا کوئی question ہو کوئی quri ہو آپ لوگ کسی بھی time whatsapp کے ذریعے مجھے inbox کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کو easy لگ آپ لوگ مجھ سے کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے okay اللہ